خلا بند عالم نے پانچ خاص سے اپنے بیان فرمایا کہ یہ شفتیں کسی میں نہیں ہو سکتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں میں وہ اللہ ہوں وہ الہ ہوں وہ پروردگار ہوں وہ پالن ہار ہوں وہ مالک کائنات ہوں وہ بینی آدھ شہن شاہوں الہی القیوم او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر اپنی مشکلوں میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھ دردوں میں الہی القیوم مجھ خدا کو پکارا کر مجھے گنایا کر میرا نام لیا کر مجھے سد مارا کر اس لئے الہی القیوم میں زندہ ہوں اور لوگو یاد رکھو جس کو موتا گائے وہ آجت روا ہو نہیں سکتا یہ بات میں نے نہیں بنائی اللہ پاک نے خود فرما دیا لوگو جو خود فانی ہیں وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گا ہے جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو جس کو اٹھا کر کنکوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو جس کی پیروں کو دوسرے نے باند کر اکٹھا کیا ہو جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو جس کا غسل دوسرے نے کرایا ہو جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو جس کی نماز جنادہ پڑی گئی ہو جس کو قبر میں لٹھا گیا ہو اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی جس کے اوپر تم نے خود دھانا گر مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشاہ نہیں خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو اندھیری کوٹھنے میں چھوڑ کے آیا خود تختے پہ لٹا جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا خود کندوں پہ اٹھایا جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنادہ پڑا جس طرح مرضی آئی اس طرح جنادہ پڑا جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا او میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں جو اپنی نواز جنادے پہ قادر نہیں جو اپنے غسل کفن کفن پہ قادر نہیں جو اپنے آتختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں وہ تیری مشکل کشاہی حاجت روائی کیسے کرے گا سماء الحی القیوم او میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہو شاید تو بورا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گرین تے مک جائے شاید تیری چاپ بھی ختم ہو جائے شاید تیری طاقتِ قدرتِ کاملہ ڈھلی پڑ جائے فرمایا نہیں الہی القیوم وہ ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بنا ہوں جب چاہو پھنا کر دو جس کو چاہو موت کا پیالہ پلا دو جس کو چاہو تخت شہنشائی پہ بٹھا دو جس کو چاہو تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دو جس کو چاہو عزت دے دو جس کو چاہو زلت دے دو جس کو چاہو درجلوں بچے عطا کر دو جس کو چاہو ساری عمر دنیا کے خات چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دو میری مرضی اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے پکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پر جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کم بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں کروردگار عالم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے کیوں؟ ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کرر کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہا جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑے پڑھ پڑھ کے پھوک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے چینے پہ پھوک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان کے ہاتھ بھیرتے ہیں ادھر ادھر پھوک مارتے ہیں گھر میں پھوک مارتے ہیں مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھوک مارتے ہیں میں تمہیں تمہیں لگتا نگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرتت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھان گائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایتم بم تیار کیا ہے کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو زیاب الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتا وہ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جیس چیز سے بھاگتی ہو خدا کی قسم وہ کتری بڑی طاقت ہے وہ کیا چیز ہوگی جن ساپ بننے پہ قادر ہے گناہ بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک برعظم سے دوسرے برعظم تک جن ایک قدم رکھتا ہے لیکن آیت القرصی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح حالہ کے سامنے گھاس بھاگتا ہے آخر کوئی چیز ہے نا آیت القرصی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشا بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرے نمبر خدا بند کریم نے فرما دیا میرے بندوں اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلا میں سمجھاتا ہوں لا تاخدہو سنتم ولا نوم لا تاخدہو سنتم ولا نوم فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے جسی کی بھگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے جسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند لا آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا فرمایا دوسری نشانی الہ کی معمود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو اور یہاں تو کتنی بڑا گرویش ہو ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے بڑی بیماری ہے بخار ہے کہ نہیں نزلہ ہے کہ نہیں خاصی ہے نہیں بدل میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے نیند نہیں آتی اور آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے نیند نہیں آتی خواد آور گولیاں کھاتا ہو کب نیند آتی پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا کیوں ادھر یہ سویا ہوا ہے ادھر مسئیبتوں والے پکار رہے ہیں پھر وہ تو مارے گئے جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو نہ وہ کسی سے ہینہ ہو اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت القرصی میں قرآن کریم اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو اب آپ دیکھیں چاہے کتنے بڑا نیک آدمی ہے غوث ہے خطب ہے عبدال ہے فلندر ہے فیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ بارہ سال خو میں الٹا لٹکا رہا کہ نیند کیسے کر لی تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں یہ سارے الزام ہیں اللہ والے نے کیا گناتر رکھیں جب کچی تانز کے ساتھ خو میں الٹا لٹکا رہے تم کیوں نہیں لٹک جاتے اگر یہ بات صحیح ہو تو بارہ بارس کی نمازیں کہاں گئی نماز نہیں پڑی تو وہ بلی کیسا بارہ سال کے روزے کہاں گئے بارہ سال کا وضوع کہاں گیا بارہ سال کی عبادت کہاں گئی بارہ سال کی تمام عبادت کو کیسے تباہ کر لی اللہ والے انذام ہے اللہ والوں کے ذنبے یہ کوئی بھی اللہ والا عشانی جو بارہ برس الٹالت کرا ہو تم تو نہ مسجد میں آکر سجدہ کرنے کی ذورت بھی کرتے تمہیں سجدے کی توفیق نہیں اور اللہ والا بارہ برس الٹالت کرا ہے انذام ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے بارہ برس تک جھوٹ نہیں بولا فلاں بزرگ نے بارہ نہیں ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں جہ ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے لئے دیکھا فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا ترمین فرمائی خدا وہ ہوتا جسے نیند نہ ہے اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یا اردو سبحان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لئے ہمارے ہاں کہنتے ہیں انگ نہیں آتی یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا ملتانی زبان میں کہتے ہیں ہنگلاوہ ذرا ہی ہنگلاوہ نہیں آیا جھٹکا نہیں آتی تو ساری رات جھٹکا جا گئی خدا وہ ہے نیند نہیں انگلاوہ ہنگلاوہ نہ آئے ذرا جھٹکا نہ آئے یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے خدا وہ ہے اگر نیند آگی تو مخلوق سے قاتل ہو گیا مر جائے گی سوالے گا کون تم کہو گے کہ جی منٹ دو منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو جس نے سورج کا نظام چلانا ہو جس نے چاند کا نظام چلانا ہو جس نے ستانوں کا نظام چلانا ہو جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو جس نے عربوں نہیں خربوں خلقت پر روزی بہنچانی ہو جس نے کون بچے روزانہ پیدا کرنے ہو جس نے کون آزمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو وہ ایک منت کے لیے بھی غابل کیسے ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے بلکہ اوم تک نہ آئے ہملاوہ تک نہ آئے دو نشانیاں آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤں کام آئے گا پھر جب پڑا کروگے تو مزہ آیا کرے گا تیسری نشانی پروردگار عالم کی آلہ کا آیت الکرسی ہے یہ فرمایا اللہ اکبر فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں صرف آسمانوں پر میرا نظام نہیں چلتا دنیا پر بھی میرا نظام ہے زمین میری آسمان میرا یہ درخت میرے یہ سمندر میرے یہ دریا میرے یہ نہریں میری یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پتہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا او میرے بندے تو بھی میری پیداوار تو بھی میرا صدر کیوں نہ ہو مزیر آزم کیوں نہ ہو بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو تم بھی میرے میرے لہو ماں فی السماوات و ماں فی الارض بادشاہت میری حاتمیت میری حکومت میری بندے میرے روزی میری کھانا بھی نہ میرا تمام نظام کائنات میرا تبارک اللہ بید ہی الملک وہو علم کل شیئر قدیر تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بلا سکتا یہ پہار میں نے بلا ہے یہ سمندر میں نے بلا ہے اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے میلوں دیکھتا پھرتا ہے تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے ذراسی پتلی کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہوای جہاز اُرا ہے پھرتا ہے سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے راب دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آسکتی آپ الہ ہیں خلاں ہیں آپ کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرہ ہے سب کچھ تیرہ مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرہ بن جائے جو پیر فطیر تیرہ بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے وہ تو کچھ لے کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا اس کی تو تو نہیں مولے گا تیسوہ پاہ رہا فرمایا ما نابدهم اللہ لیو قربونا اللہ زلفا مشلقین مکہ بھی یہی کہا سکتے تھے کہ یہ ہمارا لات یہ ملات یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکر کر کرا لیتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی بات کو کہتی ہے نا اببہ دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں اببہ دیکھو میرا کام پھلا ہے کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے اببہ کہتے ہیں جیسے اببہ لڑکی کے سامنے چھپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چھپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھیں آزائی جاؤ لفظیں من لائے ہیں اگر ابھی جانتے فرما کون ہے کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے مجھے کون روک سکتا ہے کون توک سکتا ہے کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر فرما شفاعت کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ بھی اذنی ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ شفارش کریں اس کو علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری کے خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لئے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آگیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے چاگرے لیے چل رہے ہیں چھنک 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 ناچ بھی رہے ہیں چاگرے میں چل رہے ہیں نام بزرگوں اندازہ لگا فرمایا من ذا اللہ دی اشفع عندہو اللہ بھی اذنی کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہا مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو سو سال بات کو ہونے والی مجھے کون فریب دے گا مجھے کون تھوکہ دے گا میرے ساتھ کون تھگی کر سکتا ہے اے خدا وہ بھی ہے فرمایت میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے مانتا ہوں اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتہ ہے اس طرح کسی ان کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بھی اللہ میرے کا خاصہ ہے آیت القرصی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فَمَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عِدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے پیچھے کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں میں خدا کے سوا اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ جب ہم مر جائیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنید کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری وہ ایش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پتہ کون جانتا ہے کہ بات کو اوناد بادشاہ بنے گی یہ بھنک مان کے مر جائیں گے فرمایا یا عالم ما بین ایدیم وما خلفہم ولا یحیقون بشیئن من علمہ اللہ دماغ شاہا فرمایا پروردگاہ آلم کی ہاتھ میں یا توجہ خدرت میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہی ہو جاتا ہے اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا فارل ما یورید جو چاہے کرے جس کو چاہے اجار دے جس کو چاہے بسا دے جس کو چاہے رنگ لگا دے جس کو چاہے ننگا کر دے فارل ما یورید کونے مجھے پوچھنے والا الحمدللہ سارے جانوں کا رب میں ہوں سارے جانوں کو پالنے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سسر نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا پتا ہے اللہ سب کو جانتا ہے تختوں میں ہے عیش میں ہے جنت کی حالات ہاتھ رہے ہیں یہ جہانموں کے انگاروں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتا ہے فرمایا کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی کون ہے جو میرے خلاف بنائے نہیں چلے گی کسی کی نہیں چلے گی فرما اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے اسی لئے ان آیتوں کا نام آیت القرصی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جسے کچھ لوگ آ کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو تاں کوٹ جائے ایسی کرسی نہیں اللہ فرماتا کیا یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں یہ پلاکڑی کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شیشے والی کرسیاں ہیں خدا بند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا میرے عرش عظیم کو آج پر اس نے اٹھائیں اللہ پاک کی ذات براول برا منزع پاکیزہ مبرہ ہر چیز سے پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے اس لئے اس کی کرسی تمام دنیا کو سامنے اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے جب چاہے اجار دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے جس کو جتنا چاہے اتنا چھین ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے ابھی ڈاکو ملے سب کو چھے لیا یہ لو فقیر بن گیا دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں آسمان میری کرسی کے نیچے زمین میری کرسی کے نیچے کوئی چیز بھی باہر نہیں بڑی وساکہ ہے بڑا خزانہ ہے بڑی دولت ہے بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی سہی وہ دینے والا بڑا ہے چاہے جہاں سے اس کو فقار سب کچھ اس کے علم میں ہے میں اور آپ تو کرتے ہیں اگر کئی مسئیبت بھی آ جائے مشکی بھی آ جائے پتہ نہیں میرے کل کیرہ گناہ ہو گیا کیرہ پتہ نہیں جی مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا پتہ نہیں گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں پتہ کیسے چلے کبھی تو نے نہیں کیا تیرے ماباپ نے نہیں کیا بالکل معصوم خاندان ہے بابا زین دیکھو آج میرا تیرا بطہ نہیں جی کونسا گناہ ہو گیا بiin شہستن�و بغیر گناہ کے ہمارا آتا نہیں پھر بھی کونسا گناہ ابھی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون building ہو گیا قدم نئی زمین پر بغیر گناہ کے میں کہتا ہوں پلک نہیں چھپی جاتی آرکھ کا حش இشارہ میور ہوتا ہمارا بغیر گناہ اور پھر جہا کہے میں کہ پتہ نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا اورجھتے ہے جلا ہاتے ہم گناہ کے سوا مگر یہ پیغمبر ہے اللہ اکبر شان قہاری پیغمبر کی قدرت پیغمبر کی عزت پیغمبر اللہ تعالی کی شان قدرت کو جانتا ہے پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا ہم تو دعا مانگے یہ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ فضل کر دے نبی کا انداز دیکھو مانگلے کا آئے 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 مانگلے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے اور کہاں مانگرہ ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو فرمایا فرادا فی تغلوم آہا اللہ فرما تیم فلعا مجھے پکارا مجھے لا الہ الا انت سبحانت پاک ذات تیری نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا تو پاکا تو کریمہ انیل کن تو منظر علمہ میں اپنے اوپر ظلم کر بکھا میں ظالم کر بکھا تو پاکا انی مسلی الظرر وانت ارہم الراہمی کرم فرما میرا مالک رحم فرما میں ظلم کر بکھا اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ دیا کانسا گناہ دیا انداز دیکھ قرآن سے نبیوں کے انداز دیکھ سیدنا دول اسلاح اسلام لسر سجد میں رکھا ہوا ہے رو رے ربنا ظلمنا الف سلا وان لم تغفر لنا مترحمنا لنکونا من الخاسر سارے جہان کا اببا نبیوں کا بات انبیاء کا بات رسولوں کا بات کہتا ربنا اے ہزارے پروردگار ظلمنا الف سنا ظلم کر بیٹھے ہم اپنے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جلو قدر نبی جس نے سارے نو سو برس مار کھائی پتھر کھائے ذرا دعا تو انداز کو دیکھو مانگنے کا فرما وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينِ فِرَيَ اللَّهِ اگر رحم کی تاجر مجھے نہ اڑھائی گئی میں مانا جا ہوں گا کونے تیرے اچھوا مجھے بچانے گا نبیوں کا انداز یہ ہے آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا فرمایا وَلَا يَعُمِهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْهُ الْعَظِيمِ سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے سب کچھ اس کے اشاروں پر چلتا ہے جب تک وہ چاہتے گا دنیا باقی رہے گی جس دن وہ پناہ کرنے پر آئے گا یہ پہان ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سمندر خسک ہو جائیں گے یہ پانی خسک ہو جائے گا یہ درخ ختم ہو جائیں گے یہ جان سورہ ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور پرپاد ہو جائیں گے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کچھ ہی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور اپنا بندہ بننے کی توفیق اتا فرمائے